تے پالک کنوں چیزیں جڑی ہیں نا مک پکڑ لگی ہیں نا مات سا سوچ سمجھ کے جیڑا اگر نا مسئل دوسری کام کرو کہ حچی طریقے انہوں نے کپوچ جا سکیٹ نہیں ہے کوئی ہے پیپ ساوے ہے کوئی ویڈنگ وغیرہ دسمان باقی میرے خیال ٹینکی وغیرہ یا باقی جی دسمان ہے ملہ الرمان غریرہیم السلام علیکم جی بلکم بک کی آل چالے سارے گی گوڈ مارننگ ماں جیو ایسی جی ہاں نال ہے کیش آئند ہے مین چکڑ نا ہے جی باش ووندہ اسمان میں جیو ایسی شہر واش ووندہ سارا سمان نیو لے کیا ہے کیا جیو پانی جی پکانے ہوں میں تقریباً کنٹہ دیٹھ دکان تباہ کریں ایک اچھی زیادہ کارکھیں گیا اور نال سبزی سبزی اور آج جی سی پکانے ہیں پالک گوشت آج پالک گوشت بنے گا پالک چیک کر لکھیں کیونکہ پالک تن پتہ ہے پچھلی ہفتہ ہو گیا نہیں ہاں ہفتہ ہو گیا کیا اندی سی پھریٹی پیری پالک خراب نہیں ہوئی بھی ماشا اللہ بلکل بہترین بہی چیک کرو تھنڈی بڑی ہوئی بہی بھی ٹھوٹین پہ آگیا چل ٹھوٹین پہ آگیا اپنے ماؤں 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 پہ آگیا پالک جا پہ 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 ٹھوٹین پہ ہاں 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 کہہ رہا ہے پاہ تھا مجھے میٹھو توتے ہیں ان پائے نے جی سیب سیب کھا رہے ہیں دونوں جنے دو سیب پا دیتے نے چلو سیئے پکا پھر ہے میں سمان لے جو ہم واشروم دا سمان ہے در میرے خالے پی آیا ہے بچیاں دے کامنے باریاں بوریاں دیکھوں نے اکھولیاں پی آیا ہے اے دے کی حال کیتا ہویا ہے ایک نے کھولی باری تیرے کامنے واشروم دا سمان پی آیا ہے ایک وریاں دی ضرورت کوئی نہیں ہے اے آلی سیٹ تے اے اللہ میرے خالے سستم جیڑا ہے گا نا مستی کہہ رسی اللہ آیا بس اے اللہ سمان جیڑا ہے گا نا لے کے جانا ہے واقعی چال کے طرح سمان دیکھانے ہیں ٹینکی بھی لے کے ہم دی آیا ہے تے سارا سمان بلکتاں بکھانا کری کری چیزے لے کے ہم دی آیا ہے ہم دے کام دیکھو یہ ہے ہم دے تازہ تازہ پانی پینڈوں میں لیا جا میں جی باہر نکڑے ہویا ہوں پتھے مول ہیں ہم دے کوشی کرتا پہ پتھے نہیں ملدے پہ ماجی پتھے گلے ختم ہو گئے سارے وار لے سکال تے لوے جے پتھے چاہی دیں کیونکہ پرانے جیڑے پتھے ہوندے نا جی میں کیا سامنے کھڑے آیا دیکھو ایس طرح دے ماجی پتھے نہیں کھان دی ماجی پتھے کھان دیا ایس طرح دے جی میں اے کھڑے یا اے کھڑے ہویا ٹھیک ہاں تے آج پتھے ہاں دی تلاش ہے جی باہر نکڑا آیا ٹیوبال تے آیا سی میں آیا تو کوئی بندہ وغیرہ کھڑا ہویا نا تے اندھے پوچھا کے کہتے کوئی کسی نے پتھے بیچان بوچانا لے کھڑے نہیں کھڑے تے او تھے بھائی جی ڈائیگن فیردہ اندھے کو چالے کے پوچھنے ہاں پہیں پہنچ چکے ہیں ہاں جی ہون کامتے کیونکہ پتھے وغیرہ مارے موٹے پتھے داکھ سے مل رہے دی میں ملے گئنے گارڈی بیکس ہے تی لیکن سفر کافی سارے لیکن چلو وڈم جو گے ملتا جائے نا کم 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 بکھی تھی نہیں ڈائی جی ہون تاں دکھائیے جی سمان وغیرہ لے کے آیاں کوئی ہے پیپ ساوے ہے کوئی ویرنگ وغیرہ سمان باقی میرے خیال ٹینکی وغیرہ یا باقی جی سمان ہے نا وہ میرے خیال دکان دے بیچ راکھ دیتا ہے کیونکہ وہ لیٹ لگنا تے اے بھی سمان ایتھے لے آکر راکھ دیتا سی تے ویرنگ وغیرہ جی یہ نا شروع کیتی ہوئی ہے اے دیکھو جی اے سیڈ دے لگے گی جی سیٹ تے اے سیڈ دے لگے گا جی کموڑ دونوں یعنی چیزیں اے تھوڑا جی ہو رکھے کار کے راکھ لیں کہتے ٹھیک ہے اے تھے ٹھیک ہے بہت زیادہ کموڑ ہونڈا ہے نا تو بلکل ہتھ ہے فیٹو جیسے جن تھوڑی بہت سے چکھ جگا بچ سی سارو ٹھیک ہو گیا اے دو اے دو اے دو اے دو اے دو اے دو ہی لے والا کر کے نا سونا کر کے لاکے سے بجلی بغیرہ پانیاں جلدی نہیں کرنے صحیح ہے نا کیونکہ اے کاما جیڑ ہے اگر نا لیکے جو وغیرہ ماری موٹی ہو گئی نا تے پھر تو انہوں پتا ہے کہ کی ہونتا ہے ساری ہارشاں جیڑی پٹنی پہ گی بڑا میند بادے پھر زائیں ہو گئے گا تے پہلے بندہ تھوڑا جائے تے آتنا کار لائے نا اوہ بیتر ہیٹ اُلڑنا ہے باقی ہے تے ان اگے بہرینگ وغیرہ پانے آن دی خوئی وغیرہ جیڑی نا بلکل ریڈی ہوئی سایاں زبار داست انہوں پاس ایس جگہاں تے گٹر بنانا ہے گٹر دی ہک دی لوڑ ہے لازمی کی کا تے پہلے گٹر بنانا رہے سی ہو سیڑ تے پھر میں سوچیا ہوتھے نا بورا لگے کافی زیادہ پہلے گٹر بنانایا سی ایس جگہاں تے کار کے ٹھیک سی ایس جگہاں تے بارلی تن بکھا دی گے کمپلیٹ ہوئی پییا اس دے اوپر جیڑا رکھنا ہے نا ان کی سدھے نے تکن جب نا کے کنٹریٹ تھا ان دے باستے اے آیا پیا ہے جس سریہ انشاءاللہ انشاءاللہ شام تک اندروں اندروں جیڑا نا توٹل کمرہ پلستر ہو جاوے گا سبو تو جیڑا نا فرانٹالی شایڑ یعنی بارلی شایڑ تے کمرے جی پلستر ہوگی اور پرسوں جیڑا نا انشاءاللہ واشروم ہی پلستر ہو جاوے گا کیونکہ آستہ سے ایک بندہ پلستر تے لگا ہویا ہے اور ایک بندہ جیڑا نا در پھر ویرنگ گیرہ تے لہا دیتا ہے دو مستری ہون دے تا ہون تاک کمرہ وغیرہ بلکل سارا پلستر ہو جانا سی اپی سارے راتوں کو ایسے کمنٹ بھی سی کہ نواز بھئی تسی کمرے نا میں ہول رکھان دینا تے مسئلہ کونی سی واشروم نہیں رکھا دیتا ہے ہول تے کمرین رکھا دیتا ہے تے وینڈو تے پہلے دی ایکسٹر بنی ہوئی ہے تے اس تلابہ باقی رہ گے جی ہون دے دروازے وغیرہ فرش وغیرہ اندر لاغ گیا ہے تے ان دا فرش لاغ گیا اندر جانا تے ان دروازے بھی جیڑا آگا آڈر کرانے ہیں کیونکہ ہون تو رن جی میں پلستر ہو بے گا نا تے ان اسی چونہ وغیرہ مارکن سارا سیٹ کرنا تے تھورن دروازے بھی اور جانت ہی لانے نے کوئی حفظتے اندر اندر جوڑ ختم ہو جاوے گا ہے ایک چیز ہے ہون میں نا ڈیسائیڈ نہیں کار پا رہا ہے میں سوچ رہا ہاں کہ دروازے جیڑے آگے نا ایک سے چھوڑ بڑا دے پکیتے ہوندہ ہے دروازے کس بیزین دے لائیے جس بیزین دے اپنے دروازے لائے لیں کیونکہ وہ تو میں اپنی پسند نہ لائے لیں ٹھیک ہے گینا میں دیزین پسند آیا دروازے اے وی میرے خیال ہے ٹھیک ہے ان دے نال دے ہی بنوالنے دروازے لگیا کنا جس بیزین دا اس بیزین دے ہی دروازے لالنے اتھے وی دوں میں اہو بھی تہو بھی کافی خوبصورت لگ دے نیٹے مثلا بوری نہیں نیٹے لیکن ہیٹھ چیز ہے کہ او دروازے پالش اتھے نہیں ہونگی کیونکہ فرانٹا ڈیسائر دے آج بارش اگر اماری موٹی پہ گی ٹھیک ہے تے کافی سارے ہاں دے کمنٹ ایسے ویسے کہ نوال بھئی توسی نا شیڈ بنا لو ٹھیک ہے یعنی کمبریاں دے اتھے اتھے گیا نا چھوٹا جا شیڈ بنا لو تاکہ بارش گیا رہنا پہ شیڈ اس کر کے نہیں بنانا کیونکہ کل ہنڈر پرسنٹ اندہ برامدہ ہی اسی بنانا ہے ٹھیک ہے جدو اے نال علی شوق بانگی نا دکان بان جاوے گی تے اگے اندہ ایک کمبرہ ہور پا آگے نوٹھے ٹھیک ہے ایک کمبرہ ہور گے پا آگے ایک ہور کمبرہ پا آگے اندھے کے سارا سارا برامدہ بنانا ہے جدو برامدہ بنانا ہے نا تے پھر اتھے شیڈ بنا مندہ نا کوئی فیدہ نہیں شیڈ بنا مندہ بلا وجہ پیسے ضائع کرنے نے ٹھیک ہے ایک وریار جی توڑتے نا شفتیں کر دے پی باقی امی بورن اتھے رہنا کوئی نہیں مثلا اتھے صرف سمان وغیر رکھنا رہنا انہیں چھاڑے لے ادھے یا اس کار دے بے چی کھانا پینا اتھے روٹی پانی ادھر چل دا ٹھیک ہے یہ صرف سمان رکھنوا تے کار بند دا پیا ٹھیک ہے ان ٹائم آگیا جی وینڈو لاندہ ٹھیک ہے کال دی آئی پایا وینڈو یہ سی تکن دے رہنے باقی انہوں گریل بھی آن دے کوئی سادو لیکن سی ہار شاہر وینڈو آن دے ہونے ٹھیک ہے میں آلی لگے ہونا بانس وغیرہ لا کے نا وینڈو بھی پھٹ کر لے یا وینڈو پھٹ ہو جاوے گی نا ستو بعد پھر پلستر ہو دے گا تارہ وغیرہ لگنی آنے کیوں کہ سادو اندر آلی شاہر تو ہونا ہے پلستر کوش کرنی آنے پہلا بات چی جامنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچال ہے ساریاں زورت دیاں گیاں تیرے کام دیاں گیاں ٹیریل تے آلحمدللہ نا اضافی ہویاں پیا کوئی ٹینشن نہیں ہونا باس مستری سپیٹ لائی آنے کام کتی آنے کوئی ٹینشن نہیں ہے جیترہ ایک سمان استعمال ہونا ناڑا نا کر دے بے ٹوٹلی آلحمدللہ آیا پیا صرف اور صرف بجلی دی ویرنگ دا رہن دے باقی ٹوٹل دا ٹوٹل سمان اس وقت آ چکیا رنگ تاک اندر پیا ہویا چونہ وغیرہ جیترہ مارید ہے نا اوہی ادھر پیا ہویا اوہی مارن واسطے آ گیا تے سیر فون باسا نا مستری دے لان دیا نا دے دے رہا جیترہ نا انشاءاللہ تھوڑے دین تک ریڈی ہو جاوے گا آلو تے گوشت تے پالک تینوں چیزیں جیدی ہیں نا مست پکڑ لکی ہیں نا مات تینیں انیوں ساری ہوں لکڑا ہوں اس کر کے بالدیا پین اچھا آج مستری نے چار چار مستری آج دو مستری کوئی نہیں آگے کال ماشاءاللہ چے مستری سے آج چار ہوں گئے ایک دو دن رہے کے دو ہو جائے منگے تیونتی وجہ ہے کہ کام ختم ہو رہا ہے تے یا قدم کال پھر سپیٹ لائے کال ماشاءاللہ کافی سارا کام نہ نہیں پڑ گیا سی تے آج چار کار دی تے نے صبح جیڑا اے گا سبو چیڑ ہی لاما گئے اگلے دن اگلے دن اگلے دن جہیں گے گنا ہور ایک دو جہیں گے گنا کٹا لاؤں گے تین ہو جا من گے یا دو ہو جا من گے چون پہل پیساں تھا سبقت دار بیکھنا گے گے جنہاں کام ہوگا گے گے گا فر اگلہی جہیں گے گے گا گے گا اپنا میں جہیں گے گا کام کام کروا لکارنوں مکمل کر لو کار بندے رہن گے سادے کو رہن سائن واسد تھلے الحمدللہ بالکل اکے جگہ ہے بچیاں شادی کریں گے یا اگے بیٹھیں بوٹھیں گے پھر اوپر آئے مثلا کمرے بغیرہ نسی مکمل جیڈا گنا پلسٹر بغیرہ کار لانگے جدو ضرورت ہوئی خیل حال ہونا دی جیڈی گینا سن ضرورت ہی کوئی نہیں ہے اس پر کے جدو سن ضرورت پہینا انہا ٹائم لاما گیا پا پلسٹر بغیرہ نسی مکمل کرانتے کیونکہ حلے فیل حال ضرورت کوئی نہیں حلے میں کبار کھانا ویچے میں سب سکوز یا رسمان وغیرہ ہے گا نا وہی اوپر رکھیا ہویا انشاءاللہ جدو پھر ضرورت پہینا 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 کمرہ اوپر پہلے ایک کمرہ اور بنا آکے نا پھر اسی مکمل کر لانگے کوئی مسئلہ نہیں سالان پاک کے ریڈی ہو چکے اور ساڑیاں روٹیاں بان گئی روٹی پانی کھا کے جی الحمدللہ دوبارہ پھر کم شروع کیتا ہویا دیکھا نا واش روم دا کم بڑا سلو سلو ہو رہا ہے کیونکہ نا تھوڑا جب بریکی دا کام ہے ایتھو لیول وغیرہ ڈاؤن وغیرہ ہو گیا نگے پیچھے دیتا ہونے پتا ہے پھر نا سارا معاملات ہی الٹا 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 ہو جانا ہے تیک کوشش ہے کہ شام تک انشاءاللہ ایدرو جنہا کہ پہ وغیرہ پانا ہے نا سارا پہ وغیرہ میسن کیا پاری یہ تہودی بنایا کے نا اگے تک سارا باقی اندھا کچھا وغیرہ کرنا تو باقی سارا کام چھبو پیپ وغیرہ میں لے کے سے آگیا خالے میں دینا پیسے وغیرہ کوئی نہیں پچھے بات سا نا دکان تو سمال لے آتے لکھا کے سامن لے کے آگے پیپ بلکل نا ایک والٹی دائے گا بہت ہی زبرداس اچھا پیپ پتہ نہیں یہ ریٹ ان کی لگ گیا ہونا ریٹ دا نہیں پتا کیونکہ پہلے میں پیپ ادر کارچی استعمال جیڈا کیتے سی نا بہت ہی تن سمجھ لگری ہوگی پیکنگ وغیرہ بڑی کمال دی ہے لیکن پیپ دی ایک والٹی ہے نا وہ ہوتے ہی زبرداس اچھا دیکھو نا بلکل نا مانڈ لو جو مرضی کارلو تک دا بجدہ نہیں ہا بلکل پیور پلاسٹر کے چاہے مستری تے کام کاری سی اسی بڑڈن آیا ہاں یہ پتھے اتنی دور ہے گے نا گھارتوں پتھے سارے بچے بھی تھاڑے نا پیچھے پیچھے آئے پھے لے با آوے اوہ دیکھو کام میں گھرے چھاڑ کے نہیں آیا گھر کل لہا ہسی نا اس کار کے ناڑے لائے کے آئے اوہ دیکھو عبدال حادی بھی آئی جند ہے یہ ہے کوت چمبر جاوڑی کام میں آئے اوہ اسی جند ہی آئے بچیاں نو کوئی نہیں بھروا ہوندی ڈار نہیں لگ گائی ڈار ہے تیری خیر ہوئے آگے ہیں جلدی جلدی باڑا پھر چلی ہے اچھا میں جڑ گے وڈے پہنو چاکے لے جاننا پھر پیچھے ہی آج ہے عبدال عمان صاحب ہی ہے میں میں یہ بیگم یہ تین حصے سے نہ لیا جاننا پھٹھے چاک کے کوشش کریں گے اے دروں رسطہ تھوڑا جو نیڑے ہیں اگر صبح تو اے سہیڑ تو جی رہ گا نا اگر کوشش کریں گے سہیڑ تو موٹسیکل تے جی رہ گا نا لائے گے کریں گے نشاء اللہ موٹسیکل تھوڑا جلدی ہو جاندہ بندہ اپنے آپ تے نا ضرم آلی گالے اتنا سفر جی رہ گا نا پھٹھے چاک کے لائے کے آنے صبح موٹسیکل تے جاناں گے پرلی سہیڑ تو کیونکہ لمبے بھی کافی زیادہ نہیں سوچوں نہ گئے تے میں کھڑا ہاں اوہ اتھے تک انہیں لمبے بہت زیادہ نہیں تے پچھوں جی رہ گا نا تھلے لاک جاندہ انتہا زور ڈبل لگتا ہے ادھے میں لائے کے آیاں ادھے عبدال عمان نے تے بیگم صاحب ہن لائے کے آنے بلکے وہ تھوڑے جو باقی پائے ہوئے دیں تو باقی چل دیں مستری ہیں تو پتہ کریں کہ کام پہنچے ہیں سورج جیڑ ہے گنا انڈے پہنچے ہیں اور بیگم صاحب ہن لائے تک نظر نہیں آرہی ہیں پتہ نہیں کتھے گئیں ہیں اوہ جمعان صاحب دیکھ رہے ہیں اوہ دیکھو سامنے کھڑے ہوئے مستری جیڑ ہے گنا بس کامن ہونا کچی کھڑے ہیں اے آڑا ساڑا پہ وغیرہ جیڑ ہے گنا پہ گیا انہا ایک سارا امید ہے شام تک جیڑ ہے گنا سارا پہ پسی پاک ہے نا کلیر کنا گے نہیں تے اے آدھا ٹوٹا مقام آگے نا تے اندر آلی ویرنگ بورنگ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے بجلی دیویں واش روم دیتے باقی اے آگے اندروں پلسٹر تقریباً تھوڑا جی رہ گیا ہویا کھڑا ہے تے باروں انشاءاللہ صبح تو جیڑ ہے گنا بار لی سیڑ تو پلسٹر شروع کر دے سارا پلسٹر ہو گیا اوپر آلی سیڑ ہی ہو گئی تھلے آلی سیڑ رہ گیا اے تھوڑا جیڑ رہ گیا آگے جیڑ ہے گنا ختم کرنے ہاں دو چار گلنہ جیڑیاں کمیٹ بگیرہ بھی آ رہی سی ایک تے دو چار کمیٹ آگے سوال تے میں کال دے رہتا سی دوسرا مثلا پرسنل کمیٹ جیڑے آ رہے سی کافی دینہ دے کچھ عجیب عجیب انسٹاگرام تے واتس اپ تے مثلا پرسنل کافی سارے جیڑے دوست ازرات نے یا جانا نہ لے کچھ ہے ٹھیک ہے کچھ ہے اس طرح دے جی میں کہ اے ٹھیک ہے کہ مثلا تُسی امیہ بورا نوں گھر بنا کے دے رہے ہو انہا خرچہ وغیرہ کار کے ٹھیک ہے تے مثلا اے ایس طرح تو کچھ رکھیا ہے کہ تُسی اینا خرچہ وغیرہ کار کے دے رہے ہو کہ او نہ ہوئے کہ امی امبو تو جیڑا پھر چھاڑ کے چلے جاما تے تو اینا خرچہ جیڑا رہے جاگے سوچ سمجھ کے جیڑا اگرنا مثلا تُسی کام کرو کہ حچی طریقے انہاں پوچھ جاسکے نہیں ایسی کوئی گال نہیں ہے کہ جیسے حالتیں کہ آئے لے نا یا انہاں حچی چیز سمجھ لگ گیا کہ امیت ہے ایسا کوئی جیڑا اگرنا نظام نہیں بڑھ دا ہے اور میری تو یہ کوشش ہے کہ ماں باپنا اپنے کوڑ لے کے آنا ایک او نہ دی آسانی واسطے مثلا پکیا پکایا کھانا مگر کھامن کے رام سکون نہ خرچہ پانی مثلا کوئی نہ پریشانی نہیں ہوگی کہ ایسی کمانا ہے کھانا اے انہاں پریشانی نہیں ہوگی ساب کچھ مثلا انہاں واسطے نہ خرییا ٹھیک ہے خریج کر دیتا ہے کہ انہاں کوئی ماں باپنا موک موک آ نہیں کیتا ہے انہاں خرچہ دے ماں گا ایساں دا کوئی ساب نہیں ہے انہاں دا آنلمیٹڈ خرچہ ہے مہینے میں چلاکھر بھی کھا جاں یا ہزار کھا جاں دس ہزار کھا جاں انہاں دا آنلمیٹڈ خرچہ کر دیتا ہے جن نے انہاں دے لے کرے خرچہ کیونکہ انہاں دا خرچہ ایک تیسرے بندے کو ملا دیتا ہے کیونکہ میرے کو کسی ٹیم پیسے ہوندے ہے جی بچ کسی ٹیم نہیں ہوندہ ایک دوست ہے گا انہاں دے دکان ہے گا میں اٹھوں تو سی جننے دے لے کرنا ہے پیسے آپ پہ لے لنے جو دونے جزورت ہوندی ہو تو آپ پہ پیسے لے لنے دیں باقی بھائی کا قمیت میں تن بکھایا کہ کہ سی جڑا گا نا انہی میندنہ گھر بنا رہے ہو تو انہوں کے درے امی بھو پھر نہ چھاڑ جاناں چیزیں چیزیں چلی ہیں گی نا زہین کیونکہ اللہ پاک جو کہ انسان جو پلین بڑا دا ہے میں کافی دفتہ نے کہہ جکے ہیں جو انسان پلین بڑا دا ہے وہ پلین کام یاب نہیں ہوندے جو اللہ پاک پلین بڑا دا ہے پلین ہو یوں کام یاب ہوندے اگر چال کے کی ہمارناڑا ہے حالے تک انہوں کو کچھ کیا نہیں جا سکتا کوئی میں ہاں نہ انہوں چیزیں چیزیں نہیں کہہ سکتا ٹھیکا اللہ پاک بہتر جاندہ جو انسان بات اللہ پاک نے بہتر سمجھنا ہے نہ ہونا ہوئی ہوا بہتر سمجھنا ہے نہ تو اڈی من نہیں جانے ہیں نہ میری من نہیں جانے ہیں یہ اللہ دے ختم میں سارے کام ہونے ہیں باقی ماں باپوں نے گھر بڑا کے دینا چاہیے دا خرچہ پانی سمجھوں کہ اگر بیٹے کو جائش ہے تو انہوں نے فرض بند ہے باقیوں میں ہونے تو کوئی سان نہیں چاہ رہے ہیں نہ میں کوئی سان کردہ پہاں ٹھیکا کوئی ایڈا خاص کوئی ایڈا بڑڈا سام نہیں کردہ پہاں یہ فیدہ میرا یہ ہے کہ اپنی آخرت سیٹ کردہ پہاں آپوانا مسلملوں کے دنیا دارے پہاں چل دی پہاں اچھا خاصا خاہ پی رہاں مثلا ہچھا خاصا خاہ رہے بچے پڑھ دے پہاں بیوی اچھیا بچے بھی اچھیا مثلا کوئی کمی نہیں ہاں کمی کھرے ماں باپ دے وہ بھی آگئے انہوں نے خدمت کرنا اپنی آخرت صدی کرو ایتھے کوئی پتہ نہیں ہے انسان دا چار دن میں زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں ہے ایتھے ہونیاں تقریبا ساڑھے پینڈ دے ویچی نا تھے نال ایک بھائیاں انہوں نے لے راجوں انہوں نے ڈیتھ ہو گیا تقریباً ادھا گھنٹہ پہلے ڈیتھ ہو گئیا چنگا بھلا دو دن پہلے ایتھو لگیا جا رہاں ایسی میرے گا رکھو تے پچھا میں ایک پتھے ہیں گئے انہوں نے کہا پتھے میرے گاں انہوں نے زندگی موت دے انہوں نے خبر سنیا پتہ ہی نہیں لگ گیا انسان بھی انہوں نے ایک زندگی ہے ٹھیکا بہتر کوشش کرو تسی ایک چیز نہ سوچو کہ اگری سے واضح اچھا کر دیتے ہیں اوہ ناوہی جو ساڑے میں کال بورا ہوئے نہ ہوئے ایک وار ہی اچھا کرو اللہ سے چھاڑ دے ہو جو ہو گئے گی ویکھی جا لے گی کہ انسان میں پتھے ہوتے تک زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں باقی انشاءاللہ کلم اللہ کا آتوم بھی صبح حافظ اللہ کا آتوم بھی